اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں یہاں میں کپڑے دھو رہی ہوں اور آج اتنے سارے کپڑے نہیں ہیں میرے بس کم ہی ہے اور اللہ کرے کہ بس جلدی سے دھول جائیں اور یہ دیکھو یہ کارنامہ کر کے آگئے ہیں گلی میں سے اور یہ اپنا سر پھاڑ کر آگئے ہیں ٹپن ٹپائی کھیل رہے تھے ہیں کتنا منع کرتی ہوں گلیوں میں مت جایا کرو نہیں جایا کرو ازان گلی میں میری سنتے ہی نہیں ہو ہے نا نائم گھر پر ہوتے ہیں اس سے اجازت لی اور بس نکل گئے ہیں اب پتہ چل رہا ہوگا نا کتنی بری لگی یہ دیکھو ماتھا جا کے نیچے لگا ہے اور ابھی خون ہی نہیں رک رہا تھا مجھے تو ویسے ہی بلڈ دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے میرے اندر تو اتنی حمد نہیں ہے جتنی ان کے پاپا میں وہ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں میرے سے نہیں ہوتے بھئی یہ کام سیدھی سی بات ہے اور اگر زیادہ لگ جاتی پھر پہلے تو خون ہی نہیں رک رہا تھا میں تو خود اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ میں کیا کروں اکیلی ہوں اور نائم گئے ہیں دودھ لینے کے لیے شکر ہے کہ اس کا خون رک گیا مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا ٹانکیں نہ لگوانے پڑ جائیں اچھا خاصا مو ہے مو اپنا بگاڑ کے رکھنا اچھا اتنی ان لوگوں کی احتیاط کرتی ہوں کہ باہر نہ جائیں نہ گریں کوئی چوٹ نہ آئے ان کو چہرے کا بننا ستیا ناس ہو جاتا ہے اگر یہ دیکھو یہ کارنامہ کر کے بیٹھ گئے آج ادھر آؤ یہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کارنامہ کیا سر پھٹ گیا موسیقی اس کا خون رکھا ہے نہیں ہے کیا وہ ہونا کپنٹ پائی کھیل رہا تھا جا کے گرا ہے اینٹ کے اوپر چل کوئی بات نہیں چل کوئی بات نہیں ایرے ڈاکٹر اپنے گھر کا اٹینشن کس بات کی بتا دل کوئی چل کوئی بات نہیں چل کوئی بات نہیں کھٹو اٹھے آس سے خڑی ہو جا ڈرپ بھی لگے گی اب چل کوئی بات نہیں میں تو کھٹیو ٹیکہ لگا دو ادر نیڈا دو یہاں سے ٹیگی بھی دیکھے گا ٹکھیا رکھ لیتے چھو ٹھوڑی دی یہاں بیٹھ ہا رام سے اچھا نا چھوڑی بات نہیں وہ بتا کیا ہلکا سب بھٹا ہے ابھی تھوڑی دیر میں دیکھو خود ہا رام آ دے چھوڑو جاو پانی پیا یہاں دے ہمارے پاراتھے اور ساتھ مسال آزان آجو ناشتہ کرو آزان آجو آزان آؤ شاید کس نے وہ اس کو گرایا کسی نے بھی نہیں گرایا خود گرا ٹپن ٹپائی کھیل رہا تھا کیا کھیل رہا تھا ٹپن ٹپائی یار ان لوگوں میں باہر جان ہی نہیں دیتے ہیں تو صبح صبح ان کو اجازت دے دیتے ہیں کہ چلے جاؤ گلی میں چلے جاؤ آجو 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 اوہو پاپا کو دکھاؤ نہیں یہ دیکھو نا کیا ہو رہا ہے اس کو لٹا دونہ ہی جگہ ہے اسی پھر کھلا رہے گا وہ زخم دکھاؤ ادھا آرام سکو رہے گا آرام کیا ہوا دادہ نکل رہا ہے پٹی گھر دو بڑی پورے پورے ماتھے پہ بڑا شوق چڑھا ہوئے پورے پورے ماتھے پہ درہ دوڑی ہے سر سن گھوڑا پڑا بڑا مگر پھر بھی آرام نہیں ہے نا اوپڑا دادہ نہیں مارو بالوں کی طرح اللہ اللہ کیا ہوا کیا ہوا پٹی کرو جان چھوڑو آج ہزار چاہیے نا کو پٹی کرو پانچ ہزار دو گے ڈریسنگ کے پیسے دو گیا لو نہیں مجھ سے لو لوں میرا پپا ہے پپا جی پپی چھوڑو حسان کے پاس رہو نا مانو میں تو کہہ رہی ہوں اب تینوں کو اندر ہی بٹھا لوں یار بس کر دو سکون نہیں ہے تم لوگوں کو یہ کونسی جی مال ہے یہ ایبرو میں بھی دیکھو کتنا بلڈ لگا ہوا ہے اوہ یہاں کون یہ دول آج ویسے بھی سنڈے ہے مانو نہیں تنگ کرو کیا مانو رہا ہے دے دو کیا چاہیے صان اوپر کی طرف بھی لگا دو اوپر کی طرف بھی لگا دو بڑی سی تاکہ لوگ پوچھے کیا ہوا کیا ہوا ہے نا کھوڑا پاڑ نکلا اتنا سچ ہوا اتنا سچ ہوا اتنا سچ ہوا او بھی ادم ہوا پر سے نئیم جا رہا ہے پاپا گھلی ہے نا موما دو چھوک نا وہ گھر جو کر گیا اور دو میرے پاس چھوکا ہے سلی آنا پاپا سلی آنا سلی آنا محمدل اللہ کے سارے کام فتم ہو گئے ہیں یہاں میں نے مشین بھی دو کر رکھ دی ہے اور یہاں بیشیٹ بھی چینج ہو گئی ہے پہلے والی دھول گئی ہے اور یہ نئیم خان کی شرٹس ہیں یہ بھی دھول گئی ہیں سارے کپڑے میں نے دھو دیئے ہیں اور نئیم مجھے چاہتے بھی کیا کہہ رہے تھے دو جوڑے ہیں اور تم نے اتن دو گھنٹے لگا دی ہے تو یہ دو جوڑے نہیں تھے یہ کافی سارے کپڑے تھے پورے ہفتے کے کپڑے تھے اور الحمدللہ صفائی بھی ہو گئی ہے اور یہاں میرے برطن بھی دھول گئے ہیں چولہ بھی ہو گیا ہے صاف اور یہ میں نے ایک کلو آلو لیے ہیں بچوں کو فرائز بنا کے دوں گی اور یہاں اس کمرے کی بھی ہو گئی ہے ساری صفائی وہ اس وجہ سے سارے کام ختم ہوئے ہیں کیونکہ بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں نے فٹا فٹ سارے کام ختم کی ہیں حسان کہاں گیا یہ حسان نے پڑوسیوں کا جینا حرامی کیا ہے اور یہاں دونوں میں وزان رمانوں کھیل رہے ہیں گلی میں اچھا چوٹ لگنے کے باوجود اس کو آرام نہیں باہر جا کے پھر بھی کھیل رہا بچوں کی رہے ہیں چوٹ لیکن lease چوٹ لگنے کے چندو کے پہتے ہیں چوٹ لگنے کے پہتے ہیں جباکہ بچوں کے پی جائے لگنے کے دا بچوں کا سازم بچوں کا س stabدیا بچوں کا سازم ان کے لیچوں کا اسکographical دونوں پاؤں کیوں رکھیں ادھر تو بھر غلطی سے آؤٹ بھی ہو گئے پہ دیکھ کے تمہیں صحیح نظر آتا نہیں ہے serious وہ بچوں میں نے جوتی میں بنا کر رکھتی ہے یہ گرم گرم روٹی اور ابھی منو منو تو سو رہی ہے ایزان پھر باہر چلا گیا آئے گا اندر تو پھر روٹی کھائے گا بھوک تو مجھے بھی نہیں خیر لگ رہی تو یہاں میں نے چاہ چاہا دی ہے تھکاوٹ ہو گئی تھی اتنی صبح سے کاموں میں لگی میں اپنے جا کے فارغ ہوئی ہوں تو میں نے کہا چرو چاہے بنا تو پیتے تو یہاں ماری چاہے بھی بن رہی ہے الائچی والی چاہے یہ آگئی جی میری ملائی والی چاہے چیز لے لو ہماری گلی میں آئے ہیں بابر بھائی اور ہم بابر بھائی سے چیز لیتے ہیں اور کون کون بابر بھائی کو جانتا ہے یہ ہیں ہمارے بابر بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام وہ دیکھو آج ازان کو چوٹ لگ گئی گر گیا گلی میں سنتے بھی تو نہیں ہے نا یہ دیکھیں ہمیں روز آنا گلی میں ہی چیز مل جاتی ہے بابر بھائی سے چیز مل جاتی ہے ان کے پاس ہر چیز ہے اور یہ ریڑی پہ ہی ہمیں مل داتی ہے سب چیزیں کلفی بھی ہے ان کے پاس یہ دیکھیں بابر بھائی کو بول دو نہ ہو نکال دیں گے اور ہسان کیا مانگ رہا ہے ہسان جیلی بھی لے گا اور ایک فرائیو دیں گے یہ لو جیلی ازان بابر بھائی کو بول دو یہ ہم ہم یہ لوگوں سے دیں گے کچھیں کچھیں بس یہ لے میرے پاس اب دکھاؤ بابر بھائی کو دکھاؤ بابر بھائی دیکھیں کتنے کتنے پیسے ہو گئے ان کے بابر بھائی کو چیز دکھاؤ کیا چیز لیا آپ نے کتنے ہو گئے اسی ہو گئے اسی رکھے ہو گئے چلو پاپڑ کھان گا ازان میرے پرس میں سے اندر سے پیسے لے آؤ چلو گھر پہ چلو گھر چل کے کھانا یہ لے لو نعیم خان کی ہمیں کال آئی کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ کہیں لے کے جانا ہے تو ہم فٹا فٹ ہو گئے تیار اور کافی دیر ہو گئے ہمیں تیار ہو گئے اور نعیم صاحب اب پہنچ رہے ہیں اور یہاں نعیم کے کپڑے بھی استری ہو گئے ہیں یہاں نعیم کے کپڑے بھی استری ہو گئے ہیں اور بچے بھی تیار ہو گئے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیکھو ازان اور حسان گلی میں ہیں ہاں سب نے بائک پینا ہے سوائے میرے اور میں نے اپنا یہ والا سوپ پینا ہے چلو بائک کا ٹرچ تو آ رہے ہیں بیچ میں اور سب کے سب تیار ہو چکے ہیں اور میرا دولا بھی ہو رہا ہے تیار نہار تو جیسی ہی دولا نکلتا ہے تو پھر ہم لوگ جاتے ہیں پاپا بھی لگا دو دولا ہو گیا ہے تیار رکھ دو در دول ہے دول ہے ٹرچ موٹ چلل چلو 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 تمہیں تو سارے پورے آجاتے ہیں مجھے ٹائروں والا جوتا لے دوں میں پیچھے بیچھے بھاگتی بھی آجائے کروں لٹک کے چلو آگے تو ہو نا مجھے پیٹھنے دوں آگے ہو سان اچھے اچھے در ہوتا لیں یار میں تو گھتی یہی کہی سے کھانا کھاتے نہیں یہاں میں بڑے اچھے اچھے ریسٹورنٹ ہے اور بڑی مجھے دار سیدھر خوشبو آرہی ہے بس ہم پہنچی گئے ہیں یار نایم اتنی دور لے کر آیا مجھے بلکل اگر اندازہ ہوتا نا کہ اتنی دور گھا رہے تو میں ان سے کہتی کہ ٹائم سے نکلو بھائی اور اب یہاں پہ کافی زیادہ انہوں نے کائم لگا دی ہے ہمیں تقریباً آدھ گھنٹہ ہو گیا گھر سے نکلے ہو گیا اور فول سپیڈ میں لے کر آرہی ہیں ہمیں یہاں پر اور ابھی بھی کہہ رہے تھا ہی سامنے فلائٹ ہے اور ابھی پتہ نہیں یہ گلی کے اندر لے آئے بس اب ہم پہنچنے والے ہیں بچے تنگ آگئے ہیں بائک پہ بیٹھ بیٹھ کے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر اور ادھر اتنی سارے فلائٹ ہیں ہر طرف یہ دیکھیں چاروں طرف فلائٹ ہی فلائٹ ہیں سارے ایسے بیلدنگوں نے جیسے ہمیں پورا گھیرا ہوئے بہت اچی اچی یہاں پہ کافی ساری بیلدنگز ہیں بائک پہ یوں پپلو آ ادھر اس کی نوزی ساف کروں تنگ آگئے یہ بھی آج اس کا بھی شوق پورا ہو گیا بائک پہ بیٹھنے کا چلو وہ دیکھو وہاں سے ماں بھی آ رہی ہے اندر ماں بھی میں نے بھی دیکھی ہے وہاں میں نے بھی دیکھی تھی نایم اب کتنی سیڑھیاں اوپر چڑھنا پڑے گا سیکنڈ فلور پر ہے یا تھرڈ پر اچھا ہے اچھا ہے جگہ صحیح ہے کھلی ہے وہ دیکھو وہاں وہاں بھوری نیچے ماں بھوم رہی ہے کھلی کھلی سیڑھی ہیں اور سٹیپ بھی صحیح ہیں نہیں وہ جن کے پیٹھانوں میں گئے تھے وہاں پہ بھی اسی طرح کے فلیٹ بنے ہوئے تھے مگر وہاں پہ گندہ بہت تھا الاسف اسکوائر ہاں تو گھنٹے میں ہم پہنچیں اور نایم نے ہمیں پاگل بنایا ہے کہ ہم لوگ جلدی پہنچ جائیں گے مگر انہوں نے کافی زیادہ ٹائم لگا دیا میرا افساس پھلنا شروع ہو گیا ابھی اسٹرے سٹیپ پہ آ کے یہ ہے وہی ان کا فلیٹ اور یہاں پہنچ گئے سامنے لئے فلیٹ میں دیکھیں بچے سائیکل چلائے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور بچے بڑی شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں خاص طور سے نہیں بڑے معصوم بن کے بیٹھے میں اور ہم جن کے گھر پر آئے ہیں وہ یہ رہی ان کی طبعہ بڑی خراب رہتی ہے اور ان کی ٹانگ بھی گٹی دی ہے یہ پیشنٹ ہے نا ان کی اور ان کے لئے خاص طور پر دعا کیجئے گا سارے کہ یہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں اللہ پاک ان کو سہت کیاپ کرے سہت اندرستی دے آمین اور یہ رہا ان کا ڈرائنگ روم یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے اور یہ حسان مستیاں شروع کر دی ہیں حسان نے ادھر بھی یہ دیکھیں جی بچوں کے فرائز آگئے ہیں انہوں نے ہمارا بلوگ دیکھا تھا اور بلوگ میں دیکھنے کے بعد انہوں نے ہماری فرائز بنائے ہیں اور یہ انہوں نے کپی مگایا ہے یہ بنایا یا بنایا ہے اچھا بنایا بھئی یہ خود بنایا ہے خود بنایا ہے اور یہ نائم کے لیے آئیے دان یہ آگے جی چائے اور ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے اور اب ہم پییں گے چائے جویریہ کی سپیشل چائے ان کے گھر کی جویریہ چائے بہت اچھی بناتی ہے تو اس لیے آج جویریہ نے ہماری لی چائے بنایا ہے جویریہ کی چائے یہاں پر بڑی مشہور ہے کیونکہ نائم جب بھی آتے تھے جویریہ کے ہاتھ کی چائے پیتے تھے اور آج ہمیں بھی پینے کا موقع مل ہے بارہ بچ چکے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہاں میں چھوٹی سی ماں بھی نظر آگئی ہے ٹائم بہت زودہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا باتیں کرتے کرتے ہیں اپنے گھر کی طرف سے اتنا زیادہ ٹائم گزر گیا اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ میں باتیں کرنا جب شروع ہوتی ہیں تو میری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں اچھی جگہ ہے کافی اچھے فلائٹ بنے میں مگر مسئلہ سارا یہاں پر پانی کھارہ پانی کھارہ پانی میتھا پانی نہیں ہیں میتھے پانی کے لیے ہفتے میں ایک بار آتا ہے وہ بس ہماری پیچھے رگ گئے تھے یہ لوگ بھی کہنا لگے آپ کو یہاں پہ فلائٹ لے لو مگر کھارا پانی ہے میٹھا پانی نہیں ہے میٹھا پانی ہفتے میں ایک بار آئے گا وہ آپ لوگ کو یہاں سے بھر بھر کے لے کے جانا ہوگا میرے خیال میں یہ والی موٹر ہیں جو بطار تھی کہ میٹھا پانی آتا ہے تو یہ والی موٹر ہیں جس میں میٹھا پانی آتا ہے ہفتے میں ایک بار اور وہ انہیں بھر کے اوپر لے کے جانا پڑتا ہے یہاں پر باہر کا کوئی بھی بندہ نہیں آسکتا گیٹ سے اندر کی انٹری کروانی پڑتی ہے اور پھر آپ اندر آئیں گے ہم گھر پہنچ چکے ہیں اور یہ تینوں تو ایسے تھکے میں جیسے کہ نا ہم لوگوں کو کندر پہ اٹھا کے لے کر آئے ہیں اور وہ بھی پیدل چلو جلدی کپڑے چینج کرو اور پھر سونے کی تیاری کرو اور حسان صاحب ہمارے راستہ میں ہی سو گئت ہے اور ابھی میں اس کی چپل بھی اتارتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو اللہ حافظ بائی ہمارا بائی بائی کرنے والا سو گیا